اپنا انگوٹھا ناف پر لگا کر یہ پڑھ لیں جتنی بھی بیماریاں ہوں گی ساری کی ساری پیٹ کے اندر ختم ہو جائیں گی اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس کامل وظیفے کو بتائے گے طریقے سے اپنے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا ناف میں لگا کر پڑھنے کی دیر ہے دنیا کی بڑی سے بڑی بیماری لا علاج بیماری جو ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی یہ وصیفہ ناف پر انگوٹھا رکھ کر پڑھتے ہی آپ کی تمام بیماریاں ریشے ریشے سے نکل جائیں گی رات تک بیماری کو اپنی آنکھوں سے باگتا ہوا دیکھیں گے ڈوکٹر خود حیران رہ جائے گا کیسا کیا کر بیٹھے ہو کہ تیری بیماری ختم ہو گئی یاد رکھیے گا کہ یہ تسبیح وصیفہ سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے جسم کی اندرونی بیرونی ہر بیماری کو ختم کر دیتا ہے اللہ کے فضل کے ساتھ اللہ کے کرم کے ساتھ جس گھر میں بھی کوئی بیماری میں ہے کوئی پریشانی میں ہے وہ بیماری چھوٹی سے چھوٹی ہے بڑی سے بڑی ہے اور کئی سالوں سے آپ بیماری کا علاج کروا کروا کر تھک چکے ہیں لیکن وہ بیماری ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی آپ لوگ اگر آپ خود بیمار ہیں تو آپ یہ وصیفہ اپنی ناف پر انگوٹھا رکھ کر خود پڑھ سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ جو کامل طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے اگر کوئی اور بیمار ہے کوئی ایسا بیمار ہے جو خود نہیں پڑھ سکتا تو گھر کا کوئی بھی فرد اس کی ناف پر دائیں ہاتھ کا انگوٹھا رکھ کر یہ عمل بتائی کے طریقے سے پڑھیں انشاءاللہ اس کی بیماری ختم ہو جائے گی اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی بیمار ہے جس کا علاج کروا کروا کر آپ تھک چکے ہیں تو صبح نہار مو یہ وصیفہ پڑھنا ہے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر اس عمل کو کرنا ہے اور اس عمل کو کرتے دوران آپ کا انگوٹھا ناف پر رہنا چاہیے اگر عمل کے دوران آپ کا انگوٹھا ناف سے اٹھ جاتا ہے تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں یہ عمل آپ کے جسم کے اندر سے جسم کے باہر سے جیسے بھی کوئی بیماری ہو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی آپ کو زندگی میں سکون مل جائے گا یہ بات تو میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بہنبائی جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے ہر ہر حرف میں ثواب ہے تأثیر ہے شفاہ ہے برکت رکھی ہوئی ہے میرے ایسے وہ تمام لوگ جو دنیاوی طور پر کافی پریشان رہتی ہیں بیماریوں کے اخراجات کی وجہ سے خرچوں کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ذہنی دوباؤ کا شکار ہو چوتے ہیں ہر وقت سینے پر بوجھ رہتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر ذرا سی بات ہوتی ہے تو گبرا جاتے ہیں ہر وقت خود کو بے چین محسوس کرتے ہیں انشاءاللہ آج آپ کی ختمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اس کو میرے بتائے ہوئے کامل طریقے کے مطابق آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی آج کا یہ عمل انگوٹھے کو ناف پر رکھ کر کرنا ہے جس کے بارے میں ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی یہ عمل جو بھی یہ وصیف آپ کو بتایا جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یعنی جو عمال آپ لوگ کرتے ہیں وہ اللہ کے کلمات ہوتے ہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے قرآن پاک کے الفاظ ہوتے ہیں قرآن پاک کی صورتیں ہوتی ہیں جن کی برکت سے جن کی طاقت سے جن کے وسیلے سے اللہ پاک شفاہ اتا فرماتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان وظیفوں میں کچھ نہیں رکھا ان عمال میں کچھ نہیں رکھا تو میری ان سے گزارش ہے کہ کوئی بھی بات ہم اپنی طرف سے نہیں بتاتے ہیں اللہ کا ذکر بتاتے ہیں قرآن کا وظیفہ بتاتے ہیں جس کو پڑھنے سے شفاہ اللہ کی طرف سے آتی ہے آپ خود جانتے ہیں کہ اللہ کے کلمات میں کتنی طاقت ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان وظائف کو سچے دل اور کامل ایمان کے ساتھ ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں ان وظائف سے فائد حاصل ہو سکیں اگر آج کا یہ وصیفہ کرنے سے ڈاکٹرز کے خرچے بچ جاتے ہیں دوائیوں کے خرچے بچ جاتے ہیں مریض سے ہتیاب ہو جاتے ہیں تو آپ بتائیں کہ اس سے بڑی کامیابی اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے جو انسان صدیوں سے کئی سالوں سے بیماریوں کا شکار ہوا ہوتا ہے اس کی زندگی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ اس سے سکون مل جائے اس سے بیماری سے نجات مل جائے شفا مل جائے اس کے لئے شفا سب سے بڑی نعمت ہے اللہ والو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ مجھے رات کو ٹھیک سے نین نہیں آتی رات کو سو نہیں پاتا اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درستہ رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا رہتا ہے جب وہ اپنی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیان کر چکے تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص اگر تم رات کو پانی پیتے ہو تو پانی پینا بند کر دو کیونکہ ایسا کرنا انتہائی نامناسب ہے اور رات کو پانی پینے سے ایسا درد شروع ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ پاک اسے شفا دینا چاہے تو دے سکتے ہیں ورنہ اس کا علاج ناممکن ہے اللہ والو پانی جسم کے لیے ایک انتہائی اہم چیز ہے جب ہم مناسب مقدار میں پانی نہیں پیتے تو ہمارے جسم میں پانی خوشک ہو جاتا ہے اور اکثر رات کے وقت ہمیں پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور لوگ رات کو اٹھ اٹھ کر پانی پیتے ہیں لیکن اب جدید میڈیکل سائنس نے بھی رات کو پانی پینے سے منع کر دیا ان کا کہنا ہے کہ بستر پر جانے سے قبل پانی کا استعمال نیند کو متاثر کرتا ہے اور اس عادت کے نتیجے میں بیت الخلاق کے لیے رات کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے اور جب انسان گرم بستر سے ایک دم بیت الخلاق کی طرف جاتا ہے تو جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے جو صحت کے لیے نقصاندہ ہے دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق گردوں سے ہے آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ رات کو گردے اپنے کام میں بہت آئستہ ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کچھ افراد صبح اٹھنے پر ہاتھوں اور چہروں پر سجن کا شکار ہو جاتے ہیں اس لیے رات کو سونے سے پہلے پانی پینا ایسے افراد کے لیے مسئلہ بڑھا سکتا ہے اور تیسری بری وجہ کہ اگر آپ سونے سے پہلے پانی پیتے ہیں تو یہ آپ کی نیند میں مداخلت کی بڑی وجہ بنتا ہے وزن کم کرنے کے لیے پانی کی طرح نیند بھی بہت اہم چیز ہے اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ چھے سے آٹھ گھنٹے کی نیند زندگی میں ایک اہم تبدیل ہی لاسکتی ہے سائنس کے مطابق وہ لوگ جو کم سوتے ہیں وہ لوگ جو زیادہ نیند لیتے ہیں ان کے وزن بڑھنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں زندگی میں نیند کی احمیت سے انکار ممکن نہیں جس کی کمی بیمار کر سکتی ہے تو مناسی وقت تک سونا لمبی زندگی کے حصول میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے ایک رات کی خراب نیند اگلا دن خراب کر سکتی ہے یعنی کام پر توجہ نہیں رہتی یا غلط کرنے لگتے ہیں تاہم نیند کی کمی سے قطع نظر اکثر افراد کو ایک عجیب مستے کا سامنا ہوتا ہے اور وہ ہے سونے کے بعد آتی رات کو اچانک آنکھ کھل جانا اللہ تعالی نے رات آرام کے لیے بنائی ہے رات بھر کی پرسکون نیند انسان کو اگلے دن کے لیے چاکوچو بند کر دیتی ہے انسانی جسم کو اللہ تعالی نے ایک توازن کے ساتھ تخلیق کیا ہے اس توازن میں کسی بھی قسم کا بگاڑ اس کے اندر کسی بگاڑ کی نشاندہ ہی کرتی ہے اللہ والو یعنی کہ آپ کسی بھی ڈوکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ کے لائف سٹائل کو پوچھتا ہے کہ آپ کیا پہنتے ہیں کیا کھاتے ہیں کب سوتے ہیں کب جاگتے ہیں اور اکثر اوقات آج کی طور میں بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ رات تک جاگتے رہنا ہے ہم لوگ رات کو سونا پسند نہیں کرتے اور صبح و بارہ ایک بجے تک سوتے رہتے ہیں پھر بیماریاں جنم لیتی ہیں پھر اندر کمزور ہو جاتا ہے اور ہمیں اندر سے بیماریاں کھا جاتی ہیں لیکن آج ایک ایسا روحانی عمل لے کر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں آپ نے اپنا گوٹھا ناف میں لگا کر یہ وصیفہ پڑنا ہے آپ کی تمام کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں ایسے بہت سے وضائف بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا عمل کیا ہے آپ یہ وصیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ آپ صبح نہار مو کریں نہار مو صبح اٹھتے ساتھ ہی فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں نہار مو کچھ بھی کھائے پیے بغیر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے یا رات سونے سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے آپ خود بیمار ہیں تو اپنا انگوٹھا ناف پر رکھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں اگر کوئی اور بیمار ہے جو خود نہیں پڑھ سکتا تو آپ اس کے قریب بیٹھ کر کوئی بھی بیمار کے قریب بیٹھ کر اس کی ناف پر صدح ہاتھ کا انگوٹھا رکھ کر یہ عمل پڑھیں آپ نے سب سے پہلے باوزوں مسلح پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تین بار سات بار یا گیارہ بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ دس بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈن لکھیں روزانہ لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں ان میں کون اللہ کا ولی ہے نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت کے ساتھ اللہ آپ کی میری ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائیں اس لئے درود پاک کی استماعی دعا میں ضرور شامل ہوا کریں آپ نے تین بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے ایک بار سواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی براہیم وعلا آل براہیم انہ کا حمید و مجید تین بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے آپ کو کوئی بھی بیماری ہے کوئی بھی پریشانی ہے کوئی بھی تنگ دستی ہے آپ نے صرف نیت کرنی ہے کوئی بے اولاد ہے اولاد کی نیت سے اپنی ناف پر سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا رکھ کر پڑھے اللہ بے اولادی کو اولاد میں بدل دیتا ہے اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دیتا ہے اگر کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے تو اپنا سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا ناف پر رکھ کر بیٹے کی نیت کر کے بیٹھے انشاءاللہ مسلح چھوڑنے سے پہلے اللہ بیٹے کی خوشی دکھائے گا اگر کوئی بیمار ہے آج کل بیماری میدے سے شروع ہوتی ہے جس کا میدہ تندرست نہیں وہ ترہ ترہ کی بیماریوں میں مقتلع ہو جاتا ہے اس لیے جیسے ہی آپ ناف پر انگوٹھا رکھیں گے آپ کی تمام بیماریاں پشاب کے ذریعے خارش ہو جائیں گی اور جو کہتے ہیں کہ بیماریاں ختم نہیں ہوتی آج اپنا انگوٹھا ناف میں لگا کر یہ عمل کریں آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وصیفہ بتایا ہے کوئی عمل بتایا ہے آپ نے نیت کرنی ہے اپنی بیماری کی اگر آپ کسی بیمار پر یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے قریب بیٹھ کر یہ عمل کریں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں تو اس تصمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے اس میں سلامت ہوتی ہے اللہ والے تو اس تصمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی بیماری کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا اپنی ناف یا کسی بھی بیمار کے یعنی جو بھی بیمار ہے اپنے سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا ناف میں رکھ کر آپ نے سب سے پہلے آنکھوں کو بند کرنا ہے یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں مجود ہیں اور آپ نے ایک مرتبہ سرہ فاتحہ پڑھنی ہے توجہ عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے ویڈیو کو سکپ یا کٹ کر دیکھا ہو لیکن اب جو وظیفے کا طریقہ ہے اس میں چھوٹی سی بھی غلطی کتاہی اللہ پرواہی سے وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا آپ نے سب سے پہلے سرہ فاتحہ پڑھنی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستائین احدین السراط المستقیم سراط اللہ زینہ انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم والدعالین آمین آپ نے ایک مرتبہ سرہ فاتحہ پڑھنی ہے سرہ فاتحہ کو سرہ شفاہ بھی کہا جاتا ہے سرہ فاتحہ کو کامیابی کا ذریعہ بھی کہا جاتا ہے سرہ فاتحہ کو اللہ کے قریب اور لادلہ ہونے کا عمل بھی کہا جاتا ہے آپ نے ایک مرتبہ سرہ فاتحہ پڑھنی ہے آپ کا جسم ہلکہ ہو جائے گا آپ کے کندے ہلکے ہو جائیں گے بیماری ختم ہو جائے گی شفاہ نصیب ہوگی ایک مرتبہ سرہ فاتحہ پڑھ کر آپ نے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا ناف سے اٹھا کر پھوک مارنی ہے یا انگوٹھے پر پھوک مار کر ناف پر دوبارہ رکھ لیں اور دوسرے نمبر پر آپ نے جو عمل پڑھنا ہے آپ نے اللہ کریم کے ایک نام کو پڑھنا ہے یا اللہ یا سلام کو پڑھنا ہے یا اللہ کا مطلب کیا ہے یا اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے یا سلام اللہ کریم کا صفاتی نام ہے لیکن جب یا اللہ یا سلام کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ان کی تأثیر و طاقت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان بیماری میں پریشانی میں تنگ دستی میں اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کرتا ہے تو رب کی ذات اپنے ناموں کی طفیل ایسے راستے کھولتی ہے ایسی آسانیہ پیدا فرماتی ہے کہ انسان خود حیران ہو جاتا ہے کہ کاش یہ وصیفہ یہ عمل پہلے کر لیا ہوتا یہ اتنا کامل اتنا مجرب اتنا طاقتور عمل ہے کہ اسے کرنے کے بعد آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والی نے وصیفہ بتایا ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھیں آپ کا کام ہو جائے گا ایسے کیسے ہو جائے گا اپنا انگوٹھا ناف میں لگا کر آپ نے اس عمل کو بتائے گے طریقے سے کرنا ہے پھر جا کر فائدہ ہوگا اور شرط یہ ہے کہ آپ اس کامل طریقے سے عمل کو کریں اگر اپنی منمانی کرنی ہے اپنی مرضی کے مطابق پڑھنا ہے تو آپ اس وظیفے کو اس عمل کو یہیں چھوڑ سکتے ہیں آپ نے یا اللہو یا سلامو یا اللہو یا سلامو یا اللہو یا سلامو کو پڑھنا شروع کرنا ہے اور اس طوران آپ کا انگوٹھا آپ کی ناف پر ہونا چاہیے اگر آپ نے یا اللہو یا سلامو پڑھتے ہوئے انگوٹھے کو اٹھا لیا تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ایک مرتبہ صورہ فاتحہ پڑھنے سے آپ اللہ کے قریب اللہ کے لادلے ہو جائیں گے اللہ کو رازی کرنے کے بعد جیسے ہی یا اللہو یا سلامو پڑھنا شروع کریں گے یا سلامو کا مطلب ہے سلامتی دینے والی ذات آپ کے پیٹ میں موجود تمام کی تمام بیماریاں تمام کی تمام پریشانیاں تمام کے تمام جراسیم ختم ہونا شروع ہو جائیں گے بیماری نیستو نبوت ہونا شروع ہو جائے گی اس طریقے سے یا اللہو یا سلامو کو پڑھتے چلے جائیں ہاتھ کی اونیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر تنتیس بار پڑھنا ہے تھرٹی تھری ٹائمز پڑھنا ہے اور تنتیس مرتبہ یا اللہو یا سلامو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی نہ کوئی آپ سے بات کرے گا اس دوران اگر آپ نے کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلالیا تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا انشاءاللہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ناف پر انگوٹھا رکھ کر صرف تنتیس مرتبہ یا اللہو یا سلامو پڑھتے ہی بیماری ریشے ریشے سے نکل جاتی ہے آپ کے جسم میں موجود جتنی بھی بیماریاں ہیں جن کو آپ جانتے ہیں یا جن کو آپ نہیں جانتے یا اللہو یا سلامو پڑھنے سے ہر طرح کی بیماری ریشے ریشے سے زائع ہو جائے گی تنتیس مرتبہ یا اللہو یا سلامو پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر یا شافی یا اللہ یا شافی یا اللہ یا شافی یا اللہ کو پڑھنا ہے یقین کیجئے گا کہ یا اللہو یا سلامو کے فوراں بعد جیسے ہی آپ یا شافی یا اللہ یا شافی یا اللہ یا شافی یا اللہ اپنے انگوٹھے کو ناف کے اندر رکھنے کے بعد پڑھیں گے یقین کیجئے گا کہ آپ کی بیماری شفا میں تبدیل ہو جائیں گے اس عمل کے بعد دوکٹر حیران رہ جاتا ہے وہ بیمار جو موت کے دہانے پر تھے موت کے قریب تھے اپنا انگوٹھا رکھ کر ناف پر یہ عمل کرنے کی دیر تھی کہ اللہ نے ایسی شفا ایسی مدد اطاف فرمائی کہ تمام بیماریاں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں اور بیمار شفا میں تبدیل ہو جاتا ہے اللہ والو اس وظیفے کو اس کامل عمل کو اللہ والے آج بھی کرتے ہیں اور رہتی دنیا تک کریں گے لیکن سینے کے راز کوئی نہیں بتاتا آج میں نے آپ کو سینے کا راز بتا دیا اب ڈیپینڈ آپ پر کرتا ہے کہ آپ اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں یہ عمل ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا اللہ والے فرماتے ہیں یہ عمل اسی کو نصیب ہوتا ہے جسے اللہ کی راز زندگی دینا چاہتی ہے جسے کامیاب بنانا چاہتی ہے اگر آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق ہوئی ہے تو ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لی کر اللہ کا شکر کریں اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو چلنی آہے آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی اگر آپ کو یہ وصیفہ پڑھنے کی توفیق ہو چکی ہے تو آپ آپ کی بیماری آپ کے گھر میں کوئی بھی بیمار ہے بیماری چھوٹی ہے بڑی ہے کسی بھی طرح کی ہے بیماری شفایہ اب ہو جائے گی اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لی کر اللہ کا شکر کریں آپ نے یا شافی یا اللہ یا شافی یا اللہ یا شافی یا اللہ کو ہاتھ کے انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف گیارہ بار پڑھنا ہے یا شافی یا اللہ 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 میں نے آپ کے سامنے صرف گیارہ بار یا شافی یا اللہ پڑھا کتنا کے وقت لگ گیا عمل مکمل آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھئے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا اس عمل کو اجازت کے ساتھ آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے صرف ایک بار ویڈیو کو لائک کرنا ہے تین افراد کو صدقہ اجاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وصیفہ کسی ضرورت مند کسی حاجت روہ تک چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کو بھی برابر کجر سواب اور خیر کسیر عطا فرمائے گا یاد رکھئے گا کہ اس عمل کو ان تین عمل کو بتائے گے طریقے سے پڑھنا ضروری ہے اور اس طوران آپ کا انگوٹھا ناف پر رہنا بہت ضروری ہے صرفاتحہ جس میں دنیا کی ہر بیماری کا علاج ہے اس کے بارے میں حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ جو بندہ بڑی توجہ کے ساتھ یقین کے ساتھ صرفاتحہ کو پڑھ لیتا ہے اس کی تلاوت کر لیتا ہے اس پر پورا یقین رکھتا ہے تو اللہ پاک بیماریوں کو شفاہ میں بدل دیتا ہے جن جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے بیماری کو جڑ سے ختم کروانا چاہتا ہے تو صرفاتحہ یا سلام یا اللہ اور یا شافی اللہ کا یہ خاص وظیفہ بڑھیں انشاءاللہ انگوٹھا ناف پر اکتے ساتھ ہی تمام طرح کی بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی یوں کہلیں کہ پیٹ کے اندر ہی جسم کے اندر ہی وہ بیماری مر جائے گی جب آپ انگوٹھا اٹھا کر یہ عمل پڑھ لیں گے تو آپ کی تقدیر کے بند تالے بھی کھل جائیں گے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم اپنی بیماریوں کا علاج کیا کریں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں اپنی بیماریوں کا علاج کیا کرو کیونکہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کا علاج نہ ہو سوائے ایک بیماری کے کہ اس کا علاج نہیں آپ سے عرض کیا گیا کہ سرکار دو عالم وہ کون سی بیماری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑھاپا ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں اللہ پاک سب کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے شفاعتہ فرمائے آمین سم آمین دعا ہی کہ اللہ کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگ الہی میں قبول و منظور فرمائے جو مانگا مقدر فرمائے جو نہیں مانگا بھی مانگے اطاف فرمائے اللہ حافظ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو